بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ ہوتا ہے روحانی مسائل پر بات کرنے کا ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی مسائل ویسے روحانی کے علاوہ بھی مسائل ہوں تو آپ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آج ہمارے ساتھ خاص طور پر ایسی شخصیت ہوتی ہے جو روحانی مسائل میں آپ کو گارڈنس دے سکتی ہے آج ہمارے ساتھ دعوت جی دعوت بھائی ہیں اسلام علیکم دعوت بھائی خیریہ سے ہیں اور جناب علی یہ حدیعتاً آپ کو روایت حدیعہ کر کے تو پھر موضوع کی طرف چلتے ہیں حضرتِ الکمہ جو کہ میرا خیال ہے تابعین میں سے تھے صابی تو شاید تھے میرا نہیں خیال لیکن تابعین میں سے یقیناً تھے کوفہ میں رہتے تھے تو انہوں نے ایک حدیث سننے کا ذوق اتنا تھا کہ انہوں نے کوفہ سے سفر کیا شام کا اب کوفہ سے شام کا سفر اگر اونٹ پہ گھوڑے پہ گھوڑے پہ کیا جائے تو کم از کم کو بیس سے تیس دن کا جو ہے وہ سفر ہے جو کہ انہوں نے وہاں پہ کیا وہ سفر کر کے جائے وہ شام پہنچے تو پہلی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئے شہر میں پہنچتا تھا تو وہاں کی جامعہ مسجد میں چلا جاتا تھا جہاں پہ سب سے ملاقات ہو جاتی تھی اب ہمارے لاہور کی جامعہ مسجد جو ہے وہ تو بات چاہی مسجد ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو آپ کی انشاءاللہ کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوگی تو وہاں پہ چلے گئے اور مہمان نہیں آتے تھے تو وہ مسجد میں جاتے تھے یہ بھی ایک اچھی روایت تھی تو وہاں پہ انہوں نے مسجد میں آنے کے دورکت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی نیک آدمی میرے متھے لگا دے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی لمبی چوڑی خوبصورت اور معتبر شخصیت وہاں پہ داخل ہو رہی ہے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے تو انہوں نے کہا یہ صحابی رسول ہیں آپ نہیں ان کو جانتے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ستابی تھے نا تو انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا یہ ابو دردہ ہے اب حضرت ابو دردہ جو ہے وہ وہاں پہ آئے اور القما نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں انہوں کا کتنے سفر سے آیا کفا سے آیا ہوں کیا کرنے آئے ان کو حدیث سننے آئے جو آپ نے سنی ہو رسول سے خود انہوں نے کہا تم کوفہ سے آئے ہو تو کوفہ میں تمہاری عبداللہ ابن مسعود سے نہیں ملاقات ہوئی کمال بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو لقب انہوں نے بتایا وہ صاحب نالائن بتایا یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالائن تھی جو جوتیاں مبارک تھی وہ سینے پہ رکھے تو سفر میں ساتھ چلا کرتے تھے اب وہ صحابی تھے تو سینے پہ رکھتے تھے ہم امت ہی ہیں ہم سر پہ رکھتے ہیں تو یہ اگر کسی کے دل میں کوئی شکایت تھی کہ وہ جوتیاں جو ہیں وہ سر پہ کیوں لگائی جاتی ہیں تاج کی صورت میں یا سینے پہ کیوں لگائی جاتی ہیں تو وہ اس روایت کو ذہن میں کر لے یہ صحابی کا کال ہے اور صحابی کا عمل ہے کہ وہ نالائن لگاتے تھے تو صاحب نالائن ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جانتے تھے اور عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر خطاب نے جب فارس فتح کیا تھا تو یہاں پہ چیف جسٹس بنایا تھا یہ صحابی کا مقام ذرا دیکھے تو کہا وہاں پہ وہ موجود ہے تو تم وہاں پہ کیوں نہیں گئے اور حضرت ابو دردہ کون تھے صحابیوں نے کے علاوہ حضرت ابو دردہ روم کے چیف جسٹس حضرت عمر خطاب نے بنایا تھے جب روم جو تھا ہم نے فتح کیا تھا تو تم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کیوں نہیں پوچھا تو ذرا خاموش نے تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک اور جملہ کا اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہنے کی جب کسی کو انسان تعلیم دے رہا ہو یہ نہیں کہ اپنا فقر کر رہا ہے کہ میرے پاس آگے تو کیا بات ہے اگلا جملہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہاں پہ رازدار رسول حضرت حزیفہ یمانی بھی تو موجود ہے تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے اب ان کا بھی لقب ان کو سنا دیا کہ رازدار رسول جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے تم ان کے پاس چلے جاتے پھر ایک تیسری چیز بتائی انہوں نے کہا تم نے اتنی تکلیف کی وہاں پہ وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کی رائے میں کبھی بھی شیطان کی رائے شامل نہیں ہو سکتی اور وہ پتہ کون صاحبی تھے وہ تھے حضرت عمار بن یاسر جو حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شامل رہتے تھے ہمیشہ تین صحابیوں کا انہوں نے ذکر فرمایا اور کہا کہ تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے یہ تمام انٹروڈکشن ایک صحابی جو ہے وہ اپنے باقی صحاب کی کرا رہا ہے اس تابی سے جو کہ صرف ایک حدیث کے ذوق میں پچیس تیس دن کا سفر کر کے جو ہے وہ آیا ہوا ہے یہ محبت رسول ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت اور عشق رسول جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے دعوت جی بات کریں گے نظر بد پہ تو سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کو یہ علم کیسے ہو کہ اس پہ نظر ہے اور یہ بد نظر ہے یا اچھی نظر ہے اگر کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہوتا ہے تو اس کو مختلف علامتوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے سمٹمز ہوں گے اس کی علامتیں ہوتی ہیں جس طرح جادو کی علامتیں ہیں اسی طرح نظر بد کی بھی کیا علامتیں ہوں گے نظر بد کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندے کی ترقی جو بڑی روج کے ساتھ چاری ہوتی ہے بلکل رک جاتی ہے ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ ترقی کاری نہیں رہا اس کے کام ہوئی نہیں رہے ایک یہ ہے کہ اچھے بھلے کام ہو رہے ہیں اچانک رک گئے اچانک رک گئے کسی نے اے سی آر خراب کر دی بلکل اور نئی گاڑی لے لی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیئے تھے نئی گاڑی لی ایک یا دو ہفتے ہوئے ہیں اور وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا انشورنس نہیں کرائی نہیں انشورنس کی بات نہیں یعنی کہ حفاظت بلکل حفاظت نہیں نہ ہوئی اس کی اور گھر لیا پتہ لگا جی گھر کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں گھر کے معاملات خراب ہو گئے یعنی کہ تعلقات تعلقات خراب ہو گئے تو جو جو چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں اس بندے کے جسم کے ساتھ یا اس بندے کے ساتھ حالات کے ساتھ حالات کے ساتھ وہ ساری ڈسٹرمنس کا شکار ہو گئی اس کا مطلب کہ نظریں بد ہیں نظریں بد ہیں نیک نظر بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے نیک نظر ایک تو بزرگوں کی نظر ہوتی ہے اور یہ اللہ کی نظر ہوتی ہے ماں کی دعا بھی نظر کا حصہ ہے ماں کی دعا بھی دعا اور نظر کیسے بزرگوں سے جا کے کہتے ہیں کہ نظر فرمائیں نظر فرمائیں تمجھو فرمائیں دعا مرد مومن سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو تقدیریں بدلتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نگاہ کا اثر ہے نظر کا اثر ہے نہ صرف آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی ڈالتا ہے بلکہ یہاں پہ ایک بڑی مثال ہے کہ والدہ کی نظر بچے کو لگ جاتی ہے بری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ نظر لگی ہے یا میرے اپنے کام میری اپنی وجہ سے خراب ہوئے یا میں نکمہ ہوں یہ کیسے فرق کرے گا کوئی شخص مثلا کسی کی ترقی ہو رہی ہے اس کی ایسی ایر خراب ہوگی وہ کہے گا کہ مجھے نظر لگی میری ترقی ہوتی ہو سکتا ہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے نا یہ بھی ایک بڑا ٹرکیسی بات ہے ایسی بات ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی دعا لگی حالانکہ محنت بھی کر رہا ہے اور کامیابی ہم یہ حاصل کر رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے کسی کی دعا لگی ہے یا میں کسی کی نظر کی وجہ سے ترقی کر پایا ہوں تو وہی بندہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اتنی کامجابی میں نظر بات کا شکار ہو گیا ہوں تو کیسی بات ہے کہ بندہ خود ہی فیصلہ کر رہا ہے اتنے بڑے فیصلے کا خود ہی خود ہی فیصلہ کر رہا ہے اور یہ کرتا ہے اور ہوتا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں اپنی ترقی سے کامجابی نہیں حاصل کر پایا وہاں تو آپ کا فیصلہ چلتا ہے کہ مجھے ماں کی دعا لگی یا مجھے کسی بزرگ کی دعا لگی اور جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں پھر بھی آپ ہی تو فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ اس فیصلے کو کیوں نہیں مجھے جا بات ہے ایرم کراچی سے ہمارے ساتھ جی ایرم اسلام علیکم بیٹا جی والیکم اسلام جی سر مجھے آپ سے یہ بات کرنے کی کہ میرا ایک چھے سال کا بیٹا تھا تو وہ ماشرہ جب پیدا ہوا نا بلکل صحیح تھا بلکل صحیح تھا ایرم کسی ایسی جگہ پہ آؤ جہاں پہ ایکو نہ ہو آپ جس کمرے میں ہو یہاں پہ گونج بہت ہے اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا تھا اس کا وہ ماشرہ بلکل صحیح تھا کچھ ٹائم بعد اس کی آنکھ میں ایک وائٹ نیس کی آنے شروع ہو گئی ایک وائٹ ہونے لگا میں نے دکٹر کو دکھایا تو ریٹونو گلاس ٹیومہ وہ آیا ہے گلوکوما ریٹونو گلاس ٹیومہ ریٹونو گلاس ٹیومہ اچھا ٹیومر ہو گیا تھا آئی جن کی ایک آنکھ بہت چمکتی تھی ٹھیک پھر ہم نے ڈاکٹر جب یہ پیدا ہوا تھا بچے کو پورا شیک کر کے دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں سبب وہ بلکل صحیح تھا کچھ ٹائم بعد اس کو یہ کی زونے رگی پھر کسی نے کہا کہ آپ اس آلین کے پاس جائیں یہاں جائیں یا مسجد میں فلان بیکھتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں تو وہ سب یہ کہتے تھے کہ اس کو نظر بعد ہے اور بہت بری اس کو نظر ہے ٹھیک اچھا وہ صحیح ہو جاتا تھا پھر ہم نے سیچوٹمنٹ کی وہ صحیح ہو جاتا تھا لیکن جسے لوگوں کو پنا چلتا تھا کہ وہ صحیح ہونے لگا ہے اس کے بعد وہ پھر اسی طرح چلا جاتا تھا کرتے چلتے اچھا ایرم یہ بتاؤ کہ وہ دم سے صحیح ہو جاتا تھا ہاں دم سے وہ صحیح ہو جاتا تھا ہم نے میڈیکیشن نہیں دی تھی اس کو کوئی میڈیکیشن بھی دی رہی تھی دم بھی دی رہی تھی جو دم اس سے ہوتا تھا اس کو ختم ہو رہی تھی ایک دفعہ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ یہ ختم ہو گئی ہے اور جیسے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کی بیٹے کی دیبیت ہم سیچوٹمنٹ میں بتاتے کہ اب تو مرشالہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے پھر اس کے بعد جب ہم جاتے تو پھر اس کی ریپورٹ حراب آتی اس طرح سے چلتے کہتے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اب اس کے بعد میں کنسیب کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن میں کنسیب نہیں کر پا رہی میری ریپورٹ صحیح ہوتی ہے تو میرے شوہر کی صحیح نہیں آتی شوہر کی صحیح ہوتی ہے تو میری صحیح نہیں آتی اس طرح سے کرتے ہی کرتے سیویں میورز گزر گئے ایرم آپ کے شوہر کا نام کیا ہے محمد جد وصیم الدین محمد نہیں نہیں وسیم الدین وسیم الدین آچھا وسیم الدین کی ریپورٹس میں کیا خرابی ہے ان کو جیسے نا ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے پرائیویس مسئلہ جو ہوتا ہے نہیں بیٹا اس کی فرمالوجی بالکل ٹھیک ہے اس کی فرمالوجی میں کوئی خرابی نہیں نظر آتی اصلا میرے اندر آپ کو پتا ہے آپ کے اندر کیا ایشیوز ہیں نہیں صاحب مجھے نہیں مانتی آپ نے ٹیسٹ نہیں کرائی ابھی تک آپ کیسی بات کر رہے ہیں پھر آپ نے کیسے کہا کہ کبھی میرے میں پراملم ہوتا ہے کبھی شوہر میں ہوتا ہے ہاں نہیں نہیں میں صرف رہا نہیں گیا آپ کے لئے نہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہوں جیسے ایکس میرے بہت اچھے جیسے میرے ایکس بہت اچھے بن رہے تھے پھر اس کے بعد اب پتہ چلتا ہے کہ ایکسی قولیٹی خراب ہو گئی ایکسی نیچور نہیں ہے یہ سارے چیئی اشیو ہونے لگتا ہے آپ کو کب کسی نے بتایا تھا کہ ایکس اچھے بن رہے ہیں میری ڈاکٹر میری ڈھرٹی نائن ہو سکتی ہے تو آپ نے ابھی تک آئی وی ایف کیوں نہیں کرایا ڈاکٹر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسلام نے نہیں ہے اچھا لیکن ڈاکٹر تو کافی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ خود ہی طریقہ خود ہی مطلب کیسے کر لیا نہیں ڈاکٹر نہیں میں نے ایک دو ڈاکٹر سے کہا تھا لیکن اب جو میں جا رہی ہوں یہ کوئی مطلب تبلیخی ڈاکٹر تھا کہ ہم کیسی بات کر رہے ہیں میں تنظن بات کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر کل اسلام کا فتوہ یہ ہے کہ آئی وی ایف حلال ہے جائز ہے کل ڈاکٹر کون ہوتا ہے کہنے والا کہ ہم یہ نہیں کرتے آپ کیسی بات کر رہی ہیں نہیں مجھے کہا تھا تو میں اس لیے آپ پہ کہہ رہا ہوں ایرم دیکھو پہلی بات تو یہ بڑی امانداری سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم والدہ بننا چاہتی ہو تمہارے خامند کے اندر فارمکولوجی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے سپرمز ہیلدی ہیں موٹیلٹی کے اندر ٹھیک ہیں تعداد میں کم زیادہ ہو سکتے ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن وہ ہیلدی ہیں دوسری بات تمہارا ایگ ہیلدی نہیں ہے اور تمہارا ایگ انڈر سائز ہے تمہیں اس بات کا علم ہے تو پھر تم آئی وی ایف کی طرف نہیں گئی اسلام کا شیلڈ بنا کر تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے تم فوری طور پر تمہاری ونڈو کم ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے بلکہ تم فوری طور پر آئی وی ایف کا چانس لو اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے اگر ایگ ہیلدی نکل آئے انشاءاللہ تعالی جو کہ وہ ٹریٹمنٹ دیں گے تو اس کے بعد تم کنسیف کرو لیکن کنسیف کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ تم نے آیتِ کریمہ پڑھتے رہنا ہے ہر وقت حضور یہ جو ٹیومر ہے مثلا بچے کو انہوں نے کہا جب پیدا ہوا تو بچہ کا انہوں نے کہا کہ ہیلدی بچہ ظاہر ہے بچہ چیک کر کے بھیجتے ہیں بعد میں کوئی بیماری آگئی اب بچے کو آنکھ کا ٹیومر ہو گیا وہ دعائی بھی لے رہا تھا وہ دم بھی کرا رہا تھا وہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا بہرحال بچے کا انتقال ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ دم کرانے سے کرانے سے اگر ٹھیک ہو جاتا تھا تو یہ نظرِ بد ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے بلال بھائی اس میں کوئی بات بائد نہیں ہے اگر والدہ کو نظر لگی ہو اور سخت قسم کی نظر لگی ہو تو اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے کے اوپر ہوتا ہے اور اس لئے کہا گیا ہے کہ صدقہ کیا جائے کیونکہ صدقہ سوبلہوں کو ٹالتا ہے ماں جب پریکنٹ ہو تو صدقہ کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے بلکہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے چھ سات ماہ کے بعد پتا چلتا ہے کہ ماں کو یہ پریکنٹ ہے اور یہ ہم نے اپنے بزرگوں اور بڑوں سے سنا ہوا ہے کہ جیسے ہی ایسا معاملہ پیش آتا تھا وہ نہیں بتاتے تھے اور یہ ٹھیک کرتے تھے اور تاکہ نظرے بد نہ لگے نظرے بد نہ لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ نظرے بد کی وجہ سے جو ہے وہ قبروں میں جائے گا اور یہ حقیقت بات ہے اور پلس یہ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اولاد کا معاملہ ہونے والا ہو تو گوشت کا صدقہ بھی دینا چاہیے کیونکہ اس سے بھی گوشت کا صدقہ بکرے سے دیتے ہیں گائے سے دیتے ہیں یا کلو نہیں بکرے کا گوشت لے لیا جائے کیونکہ بکرہ جو ہے وہ سوا پا بہت ہے پانچ سو گرام لے لے سو گرام لے لے ہاں اس کو پڑھ کے اس کے اوپر پڑھ بھی لیا جائے اگر کچھ آیت الگرسی پڑھ سکتے ہیں لوگ عملیات کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ اور پڑھ کے اس کو کسی ویران جگہ پہ اچھا خود ہی پکا سکتے ہیں کہ کسی کو دینا ہے نہیں جانوروں کو ڈالنا ہے صدقہ جو ہے کیونکہ یہ بلا ہوتی ہے آپ یہاں پہ واقعہ میں بڑا کوٹ کروں گا کسی کو کسی بندے نے بتایا کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ آپ کے پرابلم ہے کافی زیادہ آپ نے مرگی کا صدقہ دیا کرو اچھا تو اس کے کافی پرابلمز تھی تو اس نے ہر منگل کے منگل مرگی کا صدقہ دینا شروع کر دیا وہ جاتا تھا مدرسے میں کسی ایک مولوی تھا اس کو کہتا تھا یہ صدقہ ہے تو یہ لے لو وہ لینا شروع کر دیا تقریباً چھ یا سات بار اس نے مرگی مولوی صاحب کو دے دی اور مولوی صاحب جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صدقہ آپ نے اکثر دیکھا ہوا جو لوگ صدقے لے رہے ہوتے ہیں ان کے حالات دیکھیں اچھا یہ جو پانی میں پھینکتے ہیں راوی دریا کے اوپر مسال کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں بڑے لوگ یا پانی میں گوشت پھینکتے ہیں یا اس طرح یا پھپڑے وہ پھینکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی اچھا یہاں پہ مختلف مخلوقات ہوتی ہیں کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ جادو سات سمندر پار نہیں جاتا دریا کے پار نہیں جاتا تو دریاوں پہ یا سمندروں پہ یہ بزرگوں کی ایریاز ہوتے ہیں روحانی طور پہ ان کی ڈیوٹیاں سے ہوتی ہیں اور پلس دریاوں کی بھی مخلوق ہے اللہ تعالی نے رکھی ہوئی اللہ تعالی نظام چلا رہے ہیں تو ان کو جو ڈالتے ہیں وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے تو وہ صدقہ ہی ہوتا ہے پانی کی مخلوق جو پانی کے اندر ہوتی ہے وہ گوشت کھاتی ہے یا ویران جگہ پہ رکھیں وہاں کے جو مخلوق ہوتی ہیں جنات صدقہ لیتے ہیں اور ان کا اثر ہوتا ہے نیگٹیوٹی دور ہوتی ہے اچھا یہ فیپرا دینا یا گوشت دینا اس میں کوئی فرق ہے نہیں فرق ایسا چھ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس کی پتہ چلتا ہے تاثیر بدلتی ہے مثال کے طور پر دالوں کا صدقہ بھی لوگ دیتے ہیں اور شوگر چینی کا صدقہ اب ان کی کنڈیشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کئی لوگ چینی لے کر ڈالیں لے کے کئیوں کو یہ کہا جاتا ہے آپ قبرستان میں ڈالیں کئیوں کو کہا جاتا ہے یہ بات یہ ہے رکھنی میں ہے آئیشہ سے بات کر لوں پھر آکے پوچھتا ہوں کہ قبرستان میں ڈالنے کا کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا آئیشہ اسلام علیکم بیٹا اللہ کے شکر میرا پتر حکم حکم نیلت جا ہے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے میرا بیٹا ہے عبدالوحاب وہ نو سال کا ہے اور جسی بہت زیادہ ہے جسی بھی ہے غصہ بھی کرتا ہے ماشاللہ سکول بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک بھی حبز کہہ رہا ہے وہ کیا نہیں ہے قرآن پاک بھی حبز کہہ رہا ہے اچھا اور غصہ بہت کرتا ہے بہت زلدی اسے غصہ آجاتا ہے ہر تھوڑی تھی بات میں غصہ کرنے لگ جاتا ہے اچھا اور آئیشہ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے ان کا نام ہے شیخ محمد رضوان عثمان رضوان رضوان تو آئیشہ آپ کو تو غصہ بالکل نہیں آتا جی نہیں مجھے نہیں آتا آئیشہ جی چل میں تیری بات مان لے تو میں کیا کہوں بیٹا آتا ہے مجھے غصہ اتنا نہیں آتا جتنا ان کو زیادہ غصہ آتا ہے اچھا دیکھو بات سنو بچہ حافظ بن رہا ہے جی پہلی بات تو یہ جو بچہ حافظ بن رہا ہے اس کو سو گناہ معاف ہے حافظ بن رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالی ہے کہ تم دونوں کا وسیلہ جو ہے وہ تمہارا بچہ بن رہا ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کیسے پیش آنا ہے نرمی سے نرمی سے پیش آنا ہے وہ جو حاکمیت ہے نا حاکم بننے کی جو تمہاری عادت ہے نا وہ تم نے صرف اپنے شوہر کے ساتھ رکھنی ہے جی ٹھیک ہے یہ میں نے تمہیں تنز کیا ہے تم نے کہا ٹھیک ہے اب بتا ذرا اور نہیں بی بی خدا کے بازتے حاکم نہیں بنتے نرم رکھتے ہیں بیچا تمہارا بہت اچھا ہے حافظ بن رہا ہے آئندہ پڑھے گا بھی حفظ کے اوپر بہت سختی نہ کرنا جتنا آرام سے جتنے سالوں میں کر سکے آرام سے کرتے رہنے دینا لیکن مین سٹریم اگر ایڈوکیشن سے تم نے اس کو اٹھایا نا تو پھر وہ بتمیزی پہ اتر آئے گا وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا سمجھ آتی ہے بات جی جی یعنی اس کو پڑھنے دوں اس کے ساتھ مرنی سے پیش ہو ہاں کھیلنے بھی دو پڑھنے بھی دو اور گھر کے اندر سورہ رحمان لگانے کی کوشش کرو بچہ جو ہے وہ سورہ رحمان سنا کرے ٹھیک ہے آپ بھی سنا کریں ٹھیک ہے حضور نظر اگر بچے کو لگی ہو تو غصہ اس کے اندر ہو سکتا ہے بلکل غصہ بھی آئے گا چٹچڑا پانی بھی آئے گا اور والدین سے دور بھاگے گا پڑھنے سے دور بھاگے گا بشک وہ قرآن پاک ہی حفظ کر رہا ہو لیکن پھر بھی نظر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت عزاز کی بات ہے شیطان کی بھی تو نظر لگتی ہے شیطان کی بھی نظر لگتی ہے جنات کی نظر جو لگتی ہے تو وہ جناتی نظر جب ہوتی ہے تو وہ بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے اس کی پہچان جو ہے جو نیک لوگ جو عملیات بھی بلکہ کرتے ہیں بلکہ عام والدہ کو پتا چل جاتی ہے یہ بات کہ میرے بچے کو نظر لگی ہوئی ہے زبان کی نظر ہوتی ہے سوچ کی نظر ہوتی ہے قبرستان والی بات بیچ میں رہ گی وقفے پہ لے جاتے ہیں لیکن واپس آئیں گے تو پتا کریں گے کہ یہ قبرستان میں گوشت پھینکنا پھینکنی جو کہ عام طور پر آپ فاتح پڑھنے جائیں تو وہاں پہ پڑھی ہوتی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا یہ کالا چتہ سفید کوئی جادو ہوتا ہے یا یہ صدقہ ہوتا ہے اور پھر اگر ہو جائے تو عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے آپ نے قدم نہیں اٹھانا یعنی کہ اس کے اوپر سے آپ نے چل کے نہیں جانا کیا یہ بات سچ ہے یا غلط واپس آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتے ہوئے میں بات سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ قبرستان کے اندر جائیں تو عام طور پر وہ پیلے رنگ کی دال جو ہے چاول یا سفید پڑے ہوتے ہیں یا قبروں کی اوپر رکھے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی گوشت بھی وہاں پہ ہوتا ہے ہڈیاں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں صدقے کی ہوتی ہیں کوئی کسی نے چلا بلہ کٹا ہوتا ہے یا یہ کیا چیز ہوتی ہے بلال بھائی زیادہ چیزیں تو یہ صدقے کی ہوتی ہیں صدقہ قبرستان میں ڈالنے سے کیا پیدا اس چیز سے تو بہتر ہے کہ آپ چراہوں پہ ڈال دو تاکہ کوئی پرندے کھالیں جانور کھالیں نہیں چراہوں پہ ڈالیں گے آپ سات دفعہ سر پہ دائیں اور بائیں وار کے جب پھینکیں گے اور بندہ اوپر سے گدرے گا یہ وارنا کیا چیز ہوتی ہے یہ سر سے اس لیے وارت ہے کہ یہ جسم کا آرہ آتا ہے ٹھیک ہے جسم کے اوپر سے جسم کے اوپر سے یا جسم کے اوپر جو نیگٹیو فورسز ہوتی ہیں انٹی کلوک وائز دونوں دونوں کلوک وائز بھی اور انٹی کلوک وائز سات ٹائم دائیں سات ٹائم بائیں اور سات کا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نمرالوجی میں سات کی عدد کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور یہ سپیچوالٹی سے ریلیٹیڈ بھی ہوتا ہے اثر آئے گا اچھا چراہے پہ کیوں پھیکنا ہوں نہیں اگر پھینکیں گے تو اثر آئے گا تو عام گزرتا ہوا بندہ جو اس کے اوپر سے گزرے گا اس کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو کسی ویران جگہ پہ پھینک دیں کسی قبرستان پھینک تو یہ جو چراہوں کے اندر صبح صبح جائیں تو سریاں رکھی ہوتی ہیں بکروں کی تو بچنا چاہیے ان کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے یہ خیال کیوں آتا ہے تو ان کو جھاڑو سے کٹھا کر کے پھینک دیں کیا کریں اب کون پھینکے گا اس کو کیا پتا کہ اس کے اوپر کوئی کالا علم ہی نہ کیا ہو کوئی نیگٹیف عمل ہی نہ کیا ہو تو وہ چوک کو کیسے سافت کریں وہ بس جیسے ہی چلتے چلتے وہی یا تو اس رزق کی بہنمتی ہوتی ہے اس سے اچھا بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ چڑیوں کو ڈال دو کبوں کو ڈال دو چھت پہ ڈال دیں مگر چھت پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزوں نہیں جنات نہیں آکے تو آپ کی اپنی چھت پہ آ رہے ہیں تو ویرانے سب سے بہتر ہیں تو ویرانے سب سے بہتر ہیں وہاں پھینک دیا جائے یا گوشت وغیرہ کوئی لوگ بکرا لیتے ہیں اس کا گوشت بنا کے کسی مدرسے میں طلبہ جو ہوتے ہیں ان کو لوگ دے دیتے ہیں طلبہ بچارے بچے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دو چیز ہیں ایک ہے خیرات ایک ہے صدقات خیرات ہو خیر و برکت کے لیے ہوتی ہے صدقات ہیں بلائیں دور کرنے کے لیے اگر آپ نے صدقہ دینا ہے نیگٹیوٹی دور کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا گوشت لے لینا چاہیے اور اگر خیرات دینی اپنے معاملات تو جتنا زیادہ ہو سکے غزالہ ہمارے ساتھ ہیں جی غزالہ سلام علیکم جی والیکم سلام صرف کیا حال ہے جی اللہ کا شکر ہے بیرے بیٹی حکم فرمائے سلامت رہیے میرا بیٹا سلامت رہیے حکم فرمائے کیا نام ہے ہمنا 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 ٹھیک ہے سر یہ پہلے پڑھائی میں بہت تیز سی اپنی پڑھائی کی سکر کرتی تھی پڑھائی تھی پڑھتی تھی سکر لگا کے اب بکس کھول دیا سو جاتی ہے پتہ نہیں اب اس سے نظر آیا یا کتائی ہے کس کلاس میں سر یہ اب سیکنڈ یر اس نے کلیر کی ہے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن تیر میں لے کے دیا تو پہلے پڑھائی کی طرف توجہ تھی تو اب اس کی توجہ کس کی طرف ہے یہ تمہیں پتہ ہے نہیں نہیں سر اب کاموں میں لگی رہتی ہے سارا دن کچن میں کہو نا یہ کتو کام کر کے خوشی سے کرے گی کھانے پکانے میں دکھتی بھی لیتی ہے بیکنگ میں لیتی ہے اور چیزوں میں لیتی ہے لیکن بکس کی طرف کہیں گے تو وہاں اس طرف نہیں آتی ہے تمہیں کبھی تم نے بات نہیں کی ہمنا سے کہ کتابوں کی طرف کیوں نہیں آتی فون وون ہے اس کا فون کا استعمال کیسا ہے اس کا نہیں نہیں سر اس کے پاس فون نہیں ہے سیکنڈیر کی بچی کے پاس فون نہیں ہے کچھ کام ہو کوئی اپنے ایسے وغیرہ کھولنا ہو تو میرا فون یوز کرتی ہے ذاتی فون نہیں ہے تو تمہیں تم نے بیٹی نے کیا بتایا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے پڑھائی میں اب وہ دلچسپ کیوں نہیں لے رہی نہیں مسئلہ میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں بیٹے پالے کہتی ہوں میں یونیورسٹی جاؤں گی میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی گھر کہتی ہوں نہ کچھ یہ کہتو یہ پڑھ لو یہ کو سکالو اس طرف بس وہ اس طرف آتی ہی نہیں ہے لیٹلٹک اے وان تھی میں پھر پھر کے ساتھ کے رات کے دو دو بجے تک پڑھتی تھی مارسٹ بھی اس نے اتنے اچھے لیے سیکنڈیر میں مارسٹ لیے لیکن اتنے اچھے نہیں لیے لیکن سون تو چلیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو اوپڑھائی سے آپ پہلے نوٹی تھی کہ میں نے ایڈمیشن نہیں نہیں لینا اچھے یونیورسٹی میں کس میں گئی ہے کس چیز میں گئی ہے آگے پڑھنے سر وہ میڈیا سائنس تو میڈیا سائنس میں کوئی بہت بڑے زیادہ نمبر تو نہیں چاہیے نہیں الحمدللہ مارسٹ اس کے تیت ریبن آ تو تیت ریبن مارسٹ اس کے نمبر تو میں نہیں کہا کہ میڈیا سائنس پڑھنو تو اسی میں ایڈمیشن لے لیا ہے اچھا ہمنا کے لیے ویسے کمپیوٹرز بہت زیادہ اچھا رہتا زیادہ اگر وہ کمپیوٹرز میں جانا چاہے تو اب بھی جا سکتی ہے کمپیوٹر سائنسز میں جانا چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا چاہے کمپیوٹر انجینئرنگ میں جانا چاہے یہ اس کے لیے بہت اچھی فیلڈ ہوگی کمپیوٹرز جو میڈیا سائنسز کی فیلڈ ہے اس سے کہیں بہتر ہوگی وہ کر لے گی بچی مہنتی بھی ہے تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ بڑی مہنتی بچی ہے لیکن وہ خودصر ہے نا وہ اپنے دماغ سے سوچے گی اور کر لے گی انشاءاللہ لیکن نظر ہے کہ نہیں ہے اس کا کیسے پتہ کرنا ہے یہ بتائیں گی جناب دعوت بھائی دعوت بھائی پتہ کیسے کرے والدہ کے نظر ہے یا نہیں دیکھیں یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں جیسے ہمنا کو نمرالوجی سے علمالعداد سے دیکھیں تو اس کا سکس نمبر بنتا ہے جو سکس نمبر کے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے پورکشش ملنسار اور بڑے کیوڈ سے ہوتے ہیں اور ان کی یہ ہے کہ آپ کی بات بڑی میں تائید کروں گا یہ موبائل والی بات یہ مختلف چیزوں میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں انوالو ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جس طرح پورکشش ملنسار اور وہاں ان کو نظر بڑی لگتی ہے اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ اس کو نظر لگی ہے بلکہ اس کو نظر کا دم بھی کرنا چاہیے عوذ باللہ میں نے شیطان الرجیم ان کی والدہ فورٹی ون تین دن پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں عوذ باللہ میں نے شیطان الرجیم پانی کے اوپر تین دن دم کرے اکتالیس دفعہ پڑے اکتالیس مرتبہ پڑے نظر بڑ کی نیت کر کے نظر بڑ کی نیت کر کے اور اس کو پانی پلائے اس کو پانی پلائے اچھا وریک پہ جانے سے پہلے ایک بات آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں عام طور پہ ہماری جو بڑے بزرگ تھے وہ نیمبو سے ہری مرچ سے سرخ مرچ سے جلا کر اس سے بھی نظر بڑ ہر مل جلایا کرتے تھے ہر جو میرات کو گھر کے اندر اس کا دھوان دیتے تھے تاکہ نظر بڑ جو ہے اس سارے گھر سے نکلے ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور پتا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کی کالز کا ہوتا ہے اور آج کی کالز پر زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روحانی مسائل کے اوپر دعوت جی دعوت بھائی مارے ساتھ موجود ہیں اور دعوت جی آپ سے پوچھ رہتے کہ یہ سبز مرچ نیمبو ہری مرچ ان کے تیلوں کے اندر پرونہ اور ان کو کٹنا یہ نظر اتارنے کی یہ ٹوٹ کے ٹھیک ہیں بلال بھائی اگر نظر کو ایک سائٹ پر رکھیں تو جادو کی طرف اگر آئیں تو وہاں پہ جادوگر لوگ انہی چیزوں کا استعمال کر رہے ہو جادو کے لیے بھی کرتے ہیں لیمو لیتے ہیں لیمو کے اوپر لیمو کو ایز جسم لیتے ہیں یہ لوگ اچھا ایز باڈی ایز باڈی جس طرح ایک انسان کی باڈی اور اس میں روح ہے پھر اس کو کارتے ہیں تو لیمو کے اندر وہ سوئیاں لیتے ہیں سوئیاں ڈالتے ہیں ساتھ سوئیاں لیتے ہیں سوئیاں پڑھ کے کلام پڑھ کے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اسی طرح یہ خاص کر زیادہ لیمو اور پھر ہری مرچوں کا کام استعمال کرتے ہیں یہ لوگ لیمو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ یہ سرسوں کے تیل کا استعمال کرتے ہیں حلدی کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سرخ مرچ کو جلانا اور ہرمل کو جلانا نظر برد سے دور ہو جاتا ہے اورہ ختم ہوتا ہے بندے کے یہاں پہ فٹکری کا استعمال بھی کرتے ہیں فٹکری کا کیسے استعمال فٹکری کو لیتے ہیں سات دفعہ دائیں اور بائیں وار کے اس کو آگ پہ ڈالتے ہیں جلتی ہے اثر جلتا ہے اثر ختم ہوتا ہے یہ سرخ مرچوں ہونا تو بڑا مجرب عمل ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جو موٹی مرچیں ہوتی ہیں جس میں دانیں ہوتے ہیں چنچن کی وعد آتی ہے سات دفعہ دائیں سات دفعہ بائیں وار کے اس کو جب چلے پہ جلاتے ہیں اگر نظر لگی ہوتی ہے تو اس کی بدبو ہی نہیں آتی اور کئی دفعہ میں نے یہ چیز نہیں آتی عظمائی بھی ہے اور کئی لوگوں کو بتایا بھی ہے اور اگر نظر نہ لگی ہو تو بدبو بڑی شدید آتی کیا بات ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرا بیٹا بلال بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس یہ سوچے ہیں کہ میں نے ہم لوگوں نے اتنی کوئی مشکلوں سے آپ کو نمبر بھیلا ہے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے حکم کیجئے میرا بہتر اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے بلال بھائی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ہم لوگوں کے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے اتنی جو ہے نفسہ نفسی ایسے دو بھائی ہیں میرے اور دونوں ہی کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے دو بہنیں چھوٹی ہیں ان کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے ایسے ہوا ہے جیسے ہم گھر میں نہیں رہ رہے کسی ایسے جیسے رہ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایسے لگتا ہے کوئی نظر بات دا ہے کوئی کچھ ہے بس ہمیشہ یہی کیا لاتا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے آپ سے بات ہو جائے تو شاید ہمارا کوئی کچھ آپ اپنا نام بتائیے گا بیٹا سہرش خان کیا نام ہے سہرش خان سہرش خان اور بھائیوں کے نام کیا ہے بڑے بھائی کا نام ہے محمد ساکیف خان اس سے چھوٹا ہے محمد عمیر خان پھر ہے صویرہ نور اس کے بعد سب سے چھوٹی بہن مریم تو آپ کو لگتا ہے کہ صویرہ میں اور مریم میں غصہ کافی زیادہ ہے جی بلال بھائی وہ خورت زیادہ ہے وہ خورت زیادہ تو بھائیوں میں کیا برائی تجاراتی ہے آپ کے دونوں میں بھائیوں میں بلال بھائی ان کے ایک تو کاروبار نہیں تھا ہی بارے ایک باہر چلے گئے ہیں ان کا وہاں پہ کام بہت محنت کر دوسرے بڑے بھائی ہیں ان کا کوئی کاروبار کا سیٹ اپ بھی نہیں بنتا سیٹی ایٹھ ایئرز ان کی اولڈ ایج ہو گئی ہے لیکن ان کی شادی کا کچھ نہیں ہوتا اب تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نا امید بس میری چھوڑو چھوٹی بہنوں کی کر دو میری چھوڑو شاکر سانس تو وہ دونوں حیات ہیں جی جی ماشاء اللہ دونوں حیات نازیہ کی پریشانی کا عالم کیا ہے نازرہ ہے ان کا نام نازرہ کی پریشانی کا عالم کیا ہے نازرہ کیا نازرہ 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 کی پریشانی کا عالم کیا ہے ان کی تو اتنی پریشانی ہے بچوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے فرق کرتی ہیں لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہیں ذہنی طور پر خود بہت زیادہ بیمار اور اس طرح چوہیمیہ کی عجیب حالت میں اچھا میں تمہیں ایک حدیث حدیعہ کروں پہلے تو یہ حدیث سن لو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو خدا کہتا ہے کہ میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی پلٹوں گا تم ایک قدم آؤگے میں دس قدم آؤں گا تم چل کر آؤگے میں بھاگ کر آؤں گا جب انسان اتنا نیگٹیو سوچ رہا ہو جیسے کہ آپ کی والدہ ہیں تو پھر وہ نیگٹیو ہی ہو رہا ہوتا ہے آپ نے اورہی اپنے گرد جو ہے وہ سارا منفی کریئٹ کیا ہے تو وہ منفی ہوگا پھر پھر پوزیٹیو کیسے ہوگا اگر آپ کے ہر جملے میں انشاءاللہ ہو مثال کے طور پر الحمدللہ ہو مثال کے طور پر اللہ کا بڑا کرم ہے مثال کے طور پر اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اپنی چھت ہے روٹی ہے کپڑے ہیں ہم سڑک پہ نہیں ہیں اللہ نے بہت عزتیں دی ہیں ہاں محنت ہے اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے اگر یہ رویہ ہو تو اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کر دے گا اب یہ جو سہارے ہیں نا ڈھونڈنے جس طرح سے آپ ڈھونڈ رہے ہو یہ آپ نے جنیٹیکلی اور کلچرلی لیا ہے اپنی والدہ سے نیگٹیوٹی کو آپ کے والد نہیں ایسے اب اس نیگٹیوٹی کا کنٹرول کہاں پر ہوگا یہ ہوگا تھوٹ پیٹرن کے اندر کہ آپ پوزیٹیو کیسے سوچنا شروع کریں گے تاکہ آپ کا جو اورہ ہے وہ ختم ہو سب سے پہلے تو یہ کام کرو کہ گھر کے اندر سورہ رحمان لگانا شروع کرو اور سارے سنا کرو دوسری چیز ایمانداری سے شکر گزار ہو اللہ نے اقاد سے زیادہ دیا ہوا ہے تیسری چیز یہ بھائیوں سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھیں چوتھی چیز یہ کہ بہنوں سے کہو کہ وہ آیت کریمہ اور لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کی تسبیح پڑھیں تینوں آپ بہنیں اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے گا یقیناً کرے گا خدا رحمان اور رحیم ہے خدا رحم کے علاوہ کیا کرے گا لیکن یہ جو سٹریس ہے سارا گھر کے اندر اس کو نظرِ بد سے جوڑا جا سکتا ہے یا جادو سے جوڑا جا سکتا ہے بلال بھائی آپ کی بات سے میں بڑا متفق ہوں بلکل بندے کو پوزیٹیو اور انشاءاللہ اور ہی خراب ہو جاتا ہے اور ہی خراب ہو جاتا ہے لیکن بلال بھائی میں نے ایسے بڑے کیسز دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ انشاءاللہ اور سارا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود اس کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور یہ نہیں کہ وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے محنت صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں سارے کما کے آتے ہیں گھر میں بے سکونی بے برکتی اب یہاں پہ نمرولوجی تھے یہ نازرہ نام ہے نازرہ نیسے اکبر اور والد ساتب وہ بھی تین نکتوں سے اس کی ابتدا اس کی میچنگ ہی ایسی ان دونوں کی شادی کی ہوئی ہوئی ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں ان کا نام بھی انہوں نے ایسے رکھا ہے سمیرہ سین سے اور یہ گھر کا محول سٹریس ہے یعنی کہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے نام کا رکھنا جب شادی ہو اس کا استخارہ کرنا اور ان کے ناموں کی میچنگ اگر نہیں ہو رہی تو پھر پروپر صدقہ کرنا اور پلس یہ کہ یہاں پہ ان لوگوں کے ایسے حالات ہوں تو سورہ فلک اور سورہ ناز کا پانی پہ دم کر کے پینا اور آیتر سورہ فلک اور سورہ ناز سورہ ناز کو پانی پہ دم کریں ایک ایک دفعہ پڑھیں بلکل تین دفعہ اور گیارہ دفعہ بھی پڑھا جاتا ہے اکیس اور اکتالیس یہ تعداد چلے اور یہ سارے پانی دم کر کے پیئیں اگر والدہ پیئے اور سب بچوں کو پلا دے یہ بھی اچھا ہے اور گھر میں یہ یہ جو سورہ فلک اور سورہ ناز ناز صرف جادو کا اثر ختم کرتی ہے بلکہ نظرِ بھد کے لئے بھی بڑی کارامت ہے کیا خوبصورت بات آدھت ہے جناب علی بلال صاحب السلام علیکم دسکہ اللہ کا شکر الحمدللہ حکم جی اور دو بہنیں ہیں اور چاہ بہنیں ہیں ماشاءاللہ کتنی بہنیں ہیں چار بہنیں ہیں چار بہنیں ہیں اور میرے والد صاحب فوج ہو چکے ہیں اور میں ٹوکرزم کا کام کرتا ہیدھا اس کردو بلکت کرنا اس علاقے میں زیادہ تر ہوتاں رائیور ہوں تو حضرت صاحب والدہ شروع سے ہی ان کو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ یقین ہے بہت زیادہ کیا نام والدہ کا منور بی بی منور بی بی ٹھیک اور میرے والد صاحب چیزوں کے اوپر اتنا یقین رکھتی ہیں کہ اذا کوئی گھر میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہر وقت تو اسی معاملے کے اوپر لگی رہتی ہیں دم بغیرہ کہ ہم بھی خود مانتے ہیں اس چیزوں کو مظر یہ ہے کہ وہ اس قدر کرتے ہیں کہ گھر کا محول خراب ہو جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں میں بھی نہیں بول سکتا ہوں ماں ہے نا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسا چلوں کر رہے ہیں مظر اس سے گھر کا بڑا محول خراب ہو جاتا ہے کیا خوبصورت بات کی ہے اچھی بات کی ہے اللہ تمہیں اس کا جنہیں میں اپنی آج کی وائف سکتا ہوں ان کے سبر شکر کرو اس کے لیے میری کوئی رہنمائی فرما دے میرے گھر کی بڑی پریشانی بن تھی یہ داری بات ہے میں ہر وقت دائمی بات رہتا رہتا ہوں آپ کی بیوی کا کی نام ہے اس کا نام ہے غلام فضا غلام فضا جی جی یار کیا خوبصورت نام ہے غلام فضا تمہیں پتہ ہے نا فضا کون ہے جی جی امہ فضا جی 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 بلکل بلکل کیا بات ہے کیا بات ہے اور پھر غلام کی غلام آئے ہائے ہائے کیا خوبصورت نام ہے نا فضا کی غلام کیا خوبصورت نام ہے میرے حضور دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے بیٹے کا نام بڑے کا نام محمد دہود ہے بیٹے کا نام ایک محمد عبرائیم ہے اور بیٹی کا نام ہے زہرہ بطول ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار میری تمہیں ایک بردرانہ درخواست یہ ہے کہ تم ڈرائیونگ کرتے ہو سفر کرتے ہو سفر میں اللہ تعالیٰ کی نا دعا اللہ تعالیٰ دعا بڑی قبول کرتا ہے کیونکہ انسان موت کے دہانے پہ ہوتا ہے نا کسی بھی مشکل کے دہانے پہ ہو چینج کے دہانے پہ ہو تو دعا کی قبولیت کا بڑا وقت ہوتا ہے سورہ اخلاص پڑھا کرو یہ میں چاہوں گا کہ دل کی اثر گہرائیوں سے یہ لوگ سنیں اور بچے سنیں کہ جو اف نہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اس دنیا میں مومنین ہیں جو کہ اس بات کو پورا کرتے ہیں کہ ماں باپ غلط ہیں صحیح ہے وہ اف نہیں کرتے کسہ ختم والدہ ایکسیس کر رہی ہے انٹینشنلی یا انٹینشنلی بھی ظاہر ہے تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ والدہ کو ڈپریشن کی بیماری ہے اب وہ سکائٹرس کے پاس جائیں گی نہیں تو اگر تو وہ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے اور وہ چار چھے ہفتے دعائی لیں گی تو ان کے یہ سارے تاثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن اگر گھر کے اندر سورہ رحمان لگانا شروع کر دو تو اس سے بھی گھر کے بہت سے جو معاملات ہیں وہ خود بخود اپنے خانوں کے اندر پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں سورہ رحمان لگاؤ سورہ اخلاص کو پڑھا کرو اور بیگم سے کہو کہ وہ آیت کریمہ پڑھا کرے یہ کرو اللہ تعالی بڑا کرم کرے گا جہاں تک ماں کا ہر وقت کا خیال ہے ماں کو کیا کرنا چاہیے یہ دعوت سے میں پوچھتا دعوت ماں کو ہر چیز لگتا ہے کہ کوئی جادو ہے یا نظر ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا مگر اس صورتحال میں نہیں ہے ان کی والدہ کو اگر ہم نیملالوجی سے لیں تو ایٹ کا عدد بنتا ہے ایٹ کے عدد کی ایک خاصیت ہے کہ وہ ذرا وہمی ہو جاتا ہے بندہ والدہ کو صرف وہم کا اثر ہے اور کوئی بھی گھر میں تھوڑی سی نیگٹیوٹی ہو تو وہ ساتھ ہی یہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ کچھ ہو گیا یا کسی نے کر دیا یہ جو لفظ ہے وہم استعمال کینا ہے دعوت نے اس کو نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں او سی ڈی یہ اپسیسیف کمپلسیف ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے وہ جو بھی ہوگا وہ کہیں گے جادو ہو گیا کوئی بھی ہوگا کہ نظر ہو گیا یہ بڑی اچھی بات کیتا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر ان کی والدہ سورہ یاسین کی پہلی نو آیات یبصر انتہ انیس مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے ہر آیت کے ساتھ بسم اللہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقران الحکیم انک اللہ من المرسلین یعنی کہ یبصر انتہ کائے گی تو پھر بسم اللہ کے ساتھ انیس مرتبہ بسم اللہ کے عداد بھی جو ہے وہ انیس ہے موکلین کے تعداد علم العداد میں ہیں انیس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے یا آبِ زمزم یا ساتھ کنوں کا پانی آگ کل کنوں ہیں تو نہیں ہیں ساتھ مسجد کا پانی لے کے اس کے اوپر پڑھ کے اگر پانی پیئیں اس سے نہ صرف ان کی وہ شفاہ ملے گی مہم کا اثر دور ہوگا اگر کوئی نیگٹیف اثر جادو یا جنات بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کیا بات ہے بڑی خوبصورت بات کیجئے آپ کر کے ضرور دیکھئے گا اور پھر تفصیل سے بتائیے گا بھی کہ کیا صورتحال ہے لیکن یہ جو خوبصورت بات بتائی بھائی نے کہ وہ اپنی والدہ کے آگے افنی کرتے چاہے ان کی باتوں سے وہ متفق نہیں ہیں یہ بڑی خوبصورت بات نکلی اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیم عطا کرے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی مانٹنے والوں میں سے رکھیں موسیقی